مووی کے سٹارٹنگ ایک بہت ہی مسٹیریوس سین سے ہوتی ہے جہاں پر ایک آدمی اپنی بیٹی کو ڈون رہا ہوتا ہے لیکن تب بھی اس کے سامنے خوفناک مانسٹر آ جاتا ہے اور یہیں پر اس کی آنگ کھل جاتی ہے یعنی کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اس آدمی کا نام گوان ہوتا ہے یہ ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوتا ہے اور تب بھی وہاں پر ایک ٹرک کو آتا دیکھ کر یہ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیتا ہے اس کا نشانہ بہت اچھا تھا جس سے وہ پتھر سیدھا ٹرک پر جا کر لگتے ہیں اور ٹرک ایم بیلنس ہونے لگتا ہے ٹرک میں سے ایک آدمی جب باہر آتا ہے تو یہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کہاں پر ہے تم ہی اس کے کٹنے پر ہو لیکن وہ دونوں آدمی اس کو زخمی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں جب یہ ٹرک کھولتا ہے تو اس میں بھی معصوم بچے ہوتے ہیں جن کو ان لوگوں نے کٹنے اپ کیا تھا وہ اپنی بیٹی کو بھی ان میں ڈھونتا ہے لیکن نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتا ہے جلد پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور جب یہ دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہی ان بچوں کا کٹنے پر ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہاں پر ہمیں گوین کی پاس لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب گوین کی ہیپی فیملی ہوا کرتی تھی اس کی پانچ سال کی ایک بیٹی بھی تھی لیکن چھ سال گزر گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پیٹرل پمپے گوین ایک پولیس کار میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بلیک کارڈی آتی ہے جس میں بیٹی لڑکی اس سے کہتی ہے کہ فوراں سے اس کار میں آ جاؤ وہ جیسے تیسے کر کے چھپ کر اس کارڈی میں جلا جاتا ہے تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں ایون تمہارے خواب کے بارے میں بھی اس کا نام لنک ہوتا ہے وہ گوین سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی ڈوننے میں تمہارے مدد کروں گی لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا وہ اسے ایک جگہ پر لے کر آتی ہے جہاں پر ٹی وی میں ایک لڑکا لائیو آیا ہوتا ہے اور ایک سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کسی نوول سے سٹوری کے سٹارٹ میں ہم ایک واریور کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے وہ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن تب ہی اس واریور کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ اسے بچاتی ہے اور ان سے لڑنے لگتی ہے وہاں پر ایک آلڈ واریور بھی ہوتا ہے جو یہ دیکھ کر اس لڑکی کو مارنے کے لیے آتا ہے وہ واریور بھی اپنی بہن کو نہیں بچا باتا لیکن اوپر آ کر وہ اس بوڑے واریور کو مار دیتا ہے اس واریور کا نام تھا کانگوین تب ہی اس بوڑے واریور کی باڈی پر لگی گئی شیلڈ اٹھ کر اس کی باڈی پر چپکنے لگتی ہے وہ زندہ تھی وہ جیسے ہی کانگوین کی باڈی پر چپک جاتی ہے تو اس میں ایک آنکھ بھی بن جاتی ہے جو کہ کانگوین کا خون پینے لگتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اس مونسٹر کو مارنے جا رہی ہو تو تم میرے ساتھ ہی جانا جیسے ہی یہ وہ سوچتا ہے تو اصلی دنیا میں ایک بسنس مین وہی پر سپیچ کر رہا ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے نوول کی لائف کہانی یہاں پر سٹوپ ہوتی ہے اور لنگ کوین کو بتاتی ہے کہ اس نوول کی این میں وہ ووریر اس مونسٹر کو مارنے والا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا اثر اصلی زندگی پر بھی ہو رہا ہے نوول لائف اور ریال لائف مکس ہو رہی ہے یہاں پر لنگ اصلی بات بتاتی ہے لیکن یہ لڑکا روز لائف آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے سٹوری بتاتا ہے اور تین دن بعد ہی اس مونسٹر کو مارنے والا ہے اپنے نوول میں لیکن ڈر والی بات یہ ہے کہ نوول میں جب جب اس مونسٹر کو مارنے کے بعد آتی ہے تو میرے بوس بھی بیمار ہو جاتے ہیں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ تین دن بعد میرے بوس کی جان چلی جائے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بدلے میں میں تمہیں تمہاری بیٹی ڈھونڈ کر دوں گی ہم نے پانچ لٹکیاں ڈھونڈ لی ہیں جن میں سے لازمی ایک تو تمہاری بیٹی یہ ہے جو کہ ڈی ای نی سے پتہ چل جائے گا لنگ اسے بتاتی ہے کہ یہ نوولیس دوسری شہر رہتا ہے اور تمہیں اسے جا کر مارنا ہے تو گوین دوسری شہر اس کے پاس جاتا ہے جب وہ نوولیسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں جس کو سن کر وہ نوولیسٹ بہت خوش ہوتا ہے اور دونوں میں بات چیت ہونے لگتی ہے ایک تین گوین اس نوولیسٹ سے ملنے کے بعد اپنی ڈائری وہیں پر چھوڑ جاتا ہے جس میں اس نے اپنے خواب کے بارے میں لکھا ہوا تھا جب نوولیسٹ اس کے ڈائری پڑتا ہے تو اسے وہ سٹوری کافی اچھی لگتی ہے کہ میں اسے اپنے نوول میں بھی آٹ کروں گا وہ اپنی کہانی کنٹینیو کرتا ہے کہ کانگ وین واریر اس مونسٹر کی تلاش کے لیے نکل پڑا ہے وہ مونسٹر انفیکٹ کسی کنگڈم کا راجہ تھا جب کانگ وین وہاں پر پہنچتا ہے تو کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے کانگ وین کے سوٹ پر لگی ہوئی آنکھوں سے بتاتی ہے کہ اس کنگڈم کا راجہ کوئی اور ہوا کرتا تھا اور یہ یہاں کا سولجر تھا لیکن اس نے بلیک میجک کر کے اس راجہ کو مار دیا اور خود پورے کنگڈم پر قبضہ کر لیا اب یہ مونسٹر یعنی راجہ دوسرے کنگڈم پر اٹیک کرنے والا تھا اور فائنلی وہ لوگ جا کر اس کنگڈم پر اٹیک کر دیتے ہیں ادھر کے سب لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ان کا شہر لوٹنے لگتے ہیں اور اب ہر جگہ لوگ ٹاؤن لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو وہاں پر موجود سارے لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پر سین آتا ہے اصلی دنیا کی طرف گوین اسی نوولسٹ کے شہر میں ہوتا ہے اور اپنے ہوتل میں آرام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر لنگ آتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے کہ میں نے نوولسٹ کو تمہیں مارنے کے لیے بھیجاتا نہ کہ دوستی کرنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پر نوولسٹ آ جاتا ہے تو لنگ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اس کو اس کی ڈائری دیتا ہے یہاں پر گوین سوچتا ہے کہ میں اس نوولسٹ کو فائنلی مار ہی دیتا ہوں لیکن یہ اسے نہیں ہو پاتا نوولسٹ گوین سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈائری میں لکھی کی باتوں پر اپنے نوول کی کہانی آگے بڑھائی ہے اور وہ اسے ڈائری لے کر پھر اسے نوول کی کہانی آگے لکھنا لگتا ہے اب آتے ہیں ہم اس نوول کی کہانی میں جب کانگوین وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے جس کے بھائی کے ڈیتھ ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور وہ چھوٹی بچی بانسوری بچانے لگتی ہے جس کی آواز سن کر وہاں پر کوئی ووریئرز آ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کانگوین اس بچی کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جیسے ہی شام ہونی شروع ہوتی ہے ان ووریئرز کی طاقت کم پڑنے لگتی ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگوین وہاں سے چلا جاتا ہے اس بچی کے ساتھ اب ہر ریل لائف میں آتے ہیں اب کوئین یہ پلان کر لیتا ہے کہ میں اس نوولیسٹ کو مار دوں گا اور وہ اس کی طرف ایک پتھر بھینگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کو کسی کانے کی آباز آتی ہے جو کہ اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا وہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ کوئی دست کیارہ سال کا تھا یہ کانا کارا ہوتا ہے تو وہ غصے سے اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ایک کانا کہاں سے سکھا میری بیٹی کہاں پر ہے کیونکہ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے لیکن وہ لڑکا اسے دیکھ کے ٹر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے گوین بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ جہاں پر پہنچتا ہے تو اپنی بیٹی کے کٹنیپر کو وہاں پر پاتا ہے اسے غصے سے پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں پر ہے تو وہ کٹنیپر اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے بے ہوش کر دینے کے لیے کچھ زیادہ دوست دے دی تھی جس سے وہ اس دنیا میں نہیں رہی یہ سن کر گوین کو بہت وساعتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لنک آ جاتی ہے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتی ہے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی تو گوین کہتا ہے کہ بس مجھے وہ کٹنیپر کسی طرح حاصل کرنا ہے تاکہ میں اسے جان سے مار دوں تم پریشان نہ ہو میں تمہارا بھی کام کر دوں گا بس مجھے وہ کٹنیپر لاتو یہ سب باتیں لنک کا بوس بھی سن رہا ہوتا ہے جو کہ لنک سے آکے کہتا ہے کہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں اسے ایک کام کرنے کے لئے کبھی نہ کہتا تو یہاں پر لنک کافی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوس کو اپنا فادر مانتی تھی اور ان کی مدد کرنا چاہتی تھی دوسری طرف ہم نوول میں کانگ بین کو اور اس بچی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس شہر کے گلیوں میں سے گزر رہے تھے جہاں پر ہر طرف تیٹ بوڈیز بڑی ہوئی تھی ان دونوں پر کچھ لوگ اٹیک کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی کانگ بین کی بوڈی پر لگی دئی شیلڈ باہر آ جاتی ہے وہیں آنکھ والی شیلڈ اور ایک کریئچر میں بدل جاتی ہے اور ان لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مار دیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے کانگ بین کی بوڈی پر آ جاتا ہے نوولسٹ کافی زخمی ہوتا ہے تو وہ گوین سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کس نے اٹیک کیا تو وہ گوین کو یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ میں نے اپنے نوول میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے نوول میں کانگ بین جس بچی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاری ہی بیٹی ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کو ڈونڈ رہی ہے اور جو ہوریر ان دونوں پر اٹیک کرنے آیا تھا دراصل وہ ان پر اٹیک کرنے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بچانے آیا تھا وہ تمہارا کریکٹر ہے کیونکہ تم دونوں کے فیس پر سیم نشان ہے گوین اس نوولی سے کہتا ہے کہ کیا تم پلیز یہ نوول ختم کرسکتے ہو تاکہ جل سے جل میں اپنی بیٹی کو ڈونڈ سکوں کیونکہ تمہارا نوول ریال لائف سے ملتا جلتا ہے ہاں وہ دونوں اس کے گھر آ جاتے ہیں تو وہاں پر گوین دیکھتا ہے کہ نوولیس کے گھر میں لنک کے باس کی پکچر ہے تو نوولیس بتاتا ہے کہ یہ آدمی میرے فادر دوست ہوا کرتے تھے لیکن میرے فادر کی بڑی میسٹیریس سے ڈیتھ ہو گئی لنک بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی نوولیس کی باتوں سے اس اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے باس چھوٹ کہہ رہے تھے کہ یہ نوولیس انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح مانسٹر سے لنک تھے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نوولیس کے فادر اور اس کے باس بسنس پارٹنرز تھے نا تو اس کے باس نہیں نوولیس کے فادر کو مارا تھا اور اب وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ ان کے بیٹے کو بھی مار سکے لنک اپنے باس کو کال کرتی ہے اور اسے سب کچھ کہہ دیتی ہے کہ میں آپ پر ٹرسٹ کرتی تھی لیکن آپ تو اپنا کام پورا ہونے کے بعد مجھے بھی مروا دیں گے تو میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتی اسے کے ساتھ اسے اس کے باس کے آدمی پکڑ لیتے ہیں اور کٹناپ کر لیتے ہیں دوسری طرف گوین کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے گوین اس نوولیس کو لے کے ایک لائیبریری میں آ جاتا ہے تاکہ اپنی جان بچا سکیں وہ دونوں لیکن وہاں پر بھی اس پوس کے لوگ آ جاتے ہیں اور ان لوگوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے پھر ہم آ جاتے ہیں نوول کی دنیا میں جہاں پر کانگ وین اس بچی کے ساتھ اس مانسٹر راجہ کو مارنے جا رہا ہوتا ہے اس کے سارے واریئرز اس کے سارے سولجر سو رہے ہوتے ہیں رات کی وجہ سے کیونکہ وہ رات میں ایکٹیف نہیں رہ سکتے تھے وہ زور زور سے اس مانسٹر کو حواظ دینے لگتا ہے یہ تب ہی ایک عجیب اور غریب دیکھنے والا جائنٹ مانسٹر اس کے سامنے آتا ہے جس کی آدھی شکل کوئی اور تھی اور آدھی شکل کوئی اور اور اس کے پیچھ میں گر کے ایک تلوار گھوسی ہوئی تھی وہ کانگ وین کو بتاتا ہے کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو میں نے تمہارے فادر کو بہت پہلے ہی مار دیا تھا اور میں نے تمہیں اور تمہاری بہن کو مارنے کے لیے آدمی بھیجے تھے لیکن تم کسی طرح بچ گئے وہ مانسٹر یہاں پر پھر سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ان دونوں میں کافی فائٹ ہونے لگتی ہیں کانگ وین کی بوٹی پر لگی کئی شیلڈ بھی الیٹا ہو جاتی ہے اور اب وہ دونوں اس مانسٹر کے خلاف لڑ رہے تھے وہ مانسٹر کافی طاقتور تھا وہ شیلڈ کو تباہ کر دیتا ہے اور اب ہو جاتا ہے کانگ وین کی طرف اسے مارنے کے لیے لیکن وہ چھوٹی بچی پانسوری بجانے لگتی ہے تاکہ اس کا دھیان ڈسٹریکٹ ہو جائے اس مانسٹر کو یہ دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے اور اس کے پیٹ سے کچھ ٹینٹیکلز نکلتے ہیں جو کہ اس بچی کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں لیکن اصلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوملسٹ پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے اور اس کی کانی یہاں تک ہی انکمپلیٹ رہے گئی ہے لنگ بھی کسی طرح خود کو بچا کر یہاں پر ان لوگوں کی مدد کرنے آ جاتی ہے وہ لوگ اس نوملسٹ کو ہسپیٹر لے کر آتے ہیں جہاں پر لنگ کا بوس یہ بات کنفیس کر لیتا ہے کہ میں نوملسٹ کو مارنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے گوین کو جب ساری سچائی سامنے آ جاتی ہے تو وہ خود ہی نومل کو کمپلیٹ کرنے جاتا ہے کیونکہ بے شک لنگ کا بوس ایکٹنگ کر رہا تھا اس نومل سے کنیکٹیڈ ہونے کی لیکن اس نومل میں موجود بچی واقعی میں گوین کی بیٹی تھی بوس اسے روپنے کے لیے آتا ہے لیکن لنگ اسے پیچھے کر دیتی ہے دوسری طرف نومل میں بھی جو گوین کا فکشنل کریکٹر تھا یعنی وہ ووریئر جس کے موں پر نشان تھا اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مانسٹر راجہ دھوکے باز ہے جیسے کہ اصلی دنیا میں وہ بوس دھوکے باز تھا وہ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب وہ ووریئر اور کونگ وین اس مانسٹر سے کافی لڑائی کرتے ہیں مل کر اور پھر وہ اس کے سر پر لگی گئی دلوار نیچے کھینج دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس مانسٹر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ اس نومل کی اینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن گوین کافی پریشان ہوتا ہے کہ اسے اپنی بچی دوننے کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی تب ہی اس کی نظر ہسپٹل سے باہر جاتی ہے جہاں پر اسے وہی بچہ نظر آتا ہے جو کہ کانا گا رہا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہوتی ہے وہ بھاگ کر ہسپٹل سے باہر آتا ہے اور اس کے پیچھے لنگ بھی ہوتی ہے اسے یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ میری ہی بیٹی ہے وہ وہی کانا گانے لگتا ہے جو وہ اپنی بیٹی کے لیے گائے کرتا تھا اور جب اس کی بیٹی یہ سنتی ہے تو وہ فوراں سے پیچھے مرتی ہے کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ یہ اس کے فادر ہیں اب ہمیں نوول کا بھی آخری سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچی اس مانسٹر کے پیٹ سے جیسے تیزے کر کے باہر آ جاتی ہے اور اس ووریر کا ماسک اٹھاتی ہے اور وہ اپنے فادر کے فیس کو ٹچ کرتی ہے یعنی وہ بچی اور فادر مل چکے تھے اور اصلی دنیا میں بھی گوہین کو اپنی بیٹی مل چکی تھی یہاں پر اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے